کو ویکسین کے بعد اب بہت جلد دوسری بھارتیہ ویکسین آنے والی ہے بھارتیہ فارماسیوٹیکلز کمپریلا اپنی ویکسین جائیکوب ڈی کے ایمرجنسی اپروول کے لیے اپلائی کرنے والی ہے یہ ویکسین پچھلی سب ہی کورونا ویکسین سے کافی الگ ہے کیا ہے الگ آئیے دیکھتے ہیں اب تک آپ نے ایک اور دو ڈوز والی کورونا ویکسین کے بارے میں سنا ہوگا لیکن اب آ رہی ہے تین ڈوز والی ویکسین چاہیے ویکسین نئے ویرینٹس پر زیادہ کارگر ہوگی کیسے ہے یہ پچھلی ویکسین سے الگ اور کب تک یہ پہنچے گی آپ تک ان سب سوالوں کے جواب مل چکے ہیں یہ ویکسین ہے بھارتیہ فارماسیوٹیکل کمپنی زائیڈس کڈیلا کی زائیکوب ڈی ویکسین ایمرجنسی اپروول کے لیے جانے والی اس ویکسین کو جلد منظوری ملنے کی امید ہے اور جولائی کے اند تک زائیکوب ڈی بازار میں آ سکتی ہے زائیڈس کڈیلا کی زائیکوب ڈی بھارت کی دوسری ویکسین ہے یہ کئی مائنوں میں پہلے سے اپلوب ویکسین سے الگ ہے سب سے پہلے کہ یہ کورونا ویکسین دنیا کی پہلی ڈی ای نے بیسٹ ویکسین ہے اس کے ایک یا دو نہیں بلکہ تین ڈوزز لگیں گے ایسا کیوں؟ ایکسپرٹس نے ہمیں سمجھایا بھارت میں ابھی تک لگائی جا رہی تینوں ویکسین ڈبل ڈوز ویکسین ہیں وہیں جانسن ان جانسن اور سپوٹنک لائٹ جیسی سنگل ڈوز ویکسین بھی ہیں جو آنے والے مہینوں میں بھارت میں اپلوب دھو سکتی ہیں لیکن زائیکوب ڈی کے ایک یا دو نہیں بلکہ تین ڈوز لگائے جائیں گے دراصل زائیکوب ڈی ویکسین کے فیز ون اور فیز ٹو کے ٹرائل کے دوران یہ سامنے آیا کہ تین ڈوز لگانے پر یہ ویکسین لمبے سمیتہ کمیونٹی مضبوط رکھتی ہے خاص طور پر ایسے لوگوں میں جنہیں گمبیر بیماریاں ہیں کس ڈوز میں اور کتنا ڈیوریشن پہ دینے سے فائدہ ہوتا ہے ایک ڈوز دو دو تین ڈوز تو وہ اوورال جب ویکسین ایفکیسی سیفٹی سارا ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بیلنس اپروچ اپنے آجاتا ہے وہ ڈوز اس پہ نردھاریت ہوتا ہے جو کلنکل ٹرائل کا ریزلٹ آتا ہے تو اس لیے کیوں دیا جاتا ہے اس کا ایک ہی کرنا ہے کہ وہ جو ہے آپٹیمم لیبل آف پروٹیکشن ہو آپٹیمم لیبل آف جو ہے سیفٹی ہو کہ بیسٹ جو ہے اس سے جو ہے کس اس میں ایک ڈوز دو دو یا تین ڈوز سے دیتے ہیں وہ جو ہے اس میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے اور اس پہ دیتے ہیں تو آپٹیمم لیبل آف پروٹیکشن کے لیے یہ دنیا کی پہلی ڈی ای نے پلازمیٹ ویکسین ہے تین ڈوز والی اس ویکسین کی دوسری ڈوز 28 وے دن اور تیسری 56 وے دن لگائی جائے گی یعنی ہر ڈوز میں تقریباً چار ہفتے کا انتر رکھا جائے گا تین ڈوز زیادہ سمیہ تک ایمیونٹی دے گی یہ ویکسین انجیکشن سیرن سے نہیں بلکہ جیٹ انجیکٹر سے لگائی جائے گی جیٹ انجیکٹر کے ذریعے ہائی پریشر سے لوگوں کی سکن میں انجیکٹ کی جائے گی اس سے درد اور انفیکشن کا خطرہ کم ہوگا ایک اور خاص بات اس ویکسین کو رون ٹیمپریچر پر ہی لمبے سمیہ تک سرکشت رکھا جا سکتا ہے یعنی باقی ویکسین کی طلعہ میں اس کا رکھ رکاؤ زیادہ آسان ہے اب سمجھتے ہیں کہ دی اینے پلازمیٹ ویکسین کیسے کام کرتی ہے زائیکوڈی ایک دی اینے پلازمیٹ ویکسین ہے اور یہ ویکسین شریر کی ایمیونیٹی کو بڑھانے کے لیے جینیٹک مٹیریل کا استعمال کرتی ہے اس سمیہ دنیا میں جو اٹھارہ ویکسین آج کی ڈیٹ تک اٹھارہ ویکسین اپروو ہو چکے ہیں جیادہ تر الگ الگ پلیٹ فارم ہے کوئی ہول ویڈیا انیکٹیویٹیڈ ہے جیسے ہمارا کو ویکسین ہے چائنا کے چار ویکسین ہیں ایسے کر کے دنیا میں چھے ویکسین انیکٹیویٹیڈ ہیں ایسے ہی جو ہم نے ایڈینو بائیرس پلیٹ فارم یوز کیا جاتا ہے مسینجر آرہے ہیں فائزر میڈونا کی مسینجر آرہے ہیں ویسے ہی ایڈیفرنٹ ٹیکنولوجی ہے یہ جو ڈینے بیس ٹیکنولوجی ہے الگ ٹیکنولوجی کی جاری ہے اس لیے ڈیفرنٹ ہے سب کے جو کام کرنے کا ڈھنگ ہوتا ہے وہ میکنیزم الگ ہوتا ہے بٹ این جو یہ ہوتا ہے ultimate ایم جو ہوتا ہے کہ ڈیزیز کو پریونٹ کرنا انٹی باڈیز بنانا اور ڈیزیز پریونٹ کرنا وہ سیم ہوتا ہے خاص بات یہ ہے کہ زائیکووڈی کے تیسرے فیس کے ٹرائل کے لیے اٹھائیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو انرول کیا گیا ہے اس میں بارہ سے اٹھارہ سال کے بچے بھی شامل ہیں خبر ہے کہ ویکسین کا بچوں پر کوئی سائیڈ ایفیکٹ دکھائی نہیں دیا ہے اس لیے امید کی جا رہی ہے کہ جلد ہی دیش کو بچوں کی پہلی ویکسین مل جائے گی زائیڈس کیڈیلا کمپنی پہلے مہینے میں ویکسین کے قریب ایک کروڑ ڈوز بنائے گی اور اس کے بعد اگلے مہینے سے پروڈکشن کو دگنا یعنی دو کروڑ ڈوز پرتیمہا کر دیا جائے گا خبر ہے کہ زائیڈکوڈی جولائی کے ان تک اپلت ہو جائے گی بڑی خبر یہ بھی ہے کہ نئے ویرینٹ کے لیے باقی ویکسین کی تلنا میں اس ویکسین کو بہت آسانی سے موڈیفائی کہہ رہا سکتا ہے یعنی بہت جلد ہی کورونا کے خلاف ایک اثردار ویکسین اپلت ہوگی موسیقی